میں نے سن رکھا تھا میرے گاؤں میں جو ندی کے پاس والا مکان ہے وہاں ایک جنزادی کا بسیرہ ہے میرے دوستوں نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اگر میں اس بڑے مکان میں جا کر واپس آ گیا تو وہ انام میں مجھے پیسے دیں گے یہ شرط سن کر میں اس مکان میں جانے کو تیار ہو گیا سو یوں رات کے بارہ بجے میں اور میرے دوست اس مکان کی طرف نکل پڑے میرے دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ ندی کے پاس روک جائیں گے جبکہ میں ندی بار کر کے اس مکان میں جاؤں گا اور ٹھیک آدھے گھنٹے وہاں رہوں گا اس کھیل میں بہت مزہ آنے والا تھا میرا فون میرے دوستوں نے لے لیا تھا ہم کل سات لوگ تھے اس وقت گاؤں میں سرناٹا تھا اب میں وہاں جا رہا تھا میں نے اپنے دوستوں سے کہا انہوں نے مجھے ایک بڑی سے موبتی چلا دی ندی کا پانی میرے گٹنوں سے اوپر تک آ رہا تھا میں بھیگ رہا تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ وہاں جانے کا نہیں تھا تھوڑی دیر میں میں وہاں پہنچ گیا مکان بڑا لیکن بوسیدہ تھا میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا دروازہ بھیانک سی آواز کے ساتھ کھل گیا ہر طرف اندھیرہ تھا لیکن ایک جگہ مجھے روشنی سی نظر آئی میں بے ساختہ اس روشنی کے پیچھے چلنے لگا جیسے جیسے میں اس کے قریب جاتا رہا تھا وہ روشنی بڑھتی جا رہی تھی میں حیران تھا یہ روشنی کس قسم کی ہے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں زور سے زمین پر جا گرا موبتی گر کر بھج گئی اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو آپ کے بار واقعی میرے ہوش ہو گئے مجھے لکہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں میں کسی الگ ہی دنیا میں آ گیا تھا یہ کوئی بہت بڑا محل تھا یہاں کی ہر شے ہیرے جوارات سے بنی نظر آ رہی تھی ایک تخت اس محل کے وسط میں رکھا ہوا تھا جس پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی چمک ایسی تھی گویا ہیرے لگے ہوں غرص کے یہاں کے برطن بھی سونے کے بنے تھے میں نے ایک ہی نظر میں آس پاس کا جائزہ لیا میں ہی وہ جنزادی ہوں جس کی تلاش میں تم آئے ہو ساہر اس نے بلند آواز میں کہا میرے چکے چھوٹ گئے اور میں تھر تھر کانپنے لگا میں نے خود کو چھٹکی کاٹی کہ شاید یہ خواف ہو لیکن یہ حقیقت تھی میں وہاں سے بھاگنے کے لئے پلٹا لیکن میرے قدم جامد ہو گئے جیسے کسی نے انہیں سنجیروں میں چکڑ لیا ہو میں واپس مڑا اور جنزادی کو دیکھا مجھے معاف کر دیں میں یہاں سے جا رہا ہوں میں نے ہاتھ چھوٹ دے ہوئے کہا تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے وہ جنزادی ہسنے لگی تھی میں کب سے تمہاری تلاش میں تھی شہزاد ساحل تم ہی وہ ہو جو میرے شہزادے بننے کے قابل ہو میرا یہ حکم ہے کہ شہزاد ساحل کو شہانہ لباس پہنایا جائے اور ہمارا ان سے نکاح کیا جائے جنزادی کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا وہاں کچھ جنزادے آئے اور مجھے لے گئے میری مضاہمت ان کے سامنے بیکار گئی انہوں نے مجھے شہانہ لباس پہنایا اور میرا نکاح اس جنزادی سے کروا دیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ جنزادی میری بیوی بن گئی ہے آئیے شہزادے جنزادی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے کمرے ملی آئی یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا ہر جگہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس نے مجھے اپنے شہانہ بیٹ پر بٹھا دیا جو روئی جیسا نرم تھا اس پر بیٹھتے ہی مجھے سکون میں اثر ہوا یہاں کئی لوگ آئے ہیں لیکن مجھے ان میں سے کسی میں دلچسپی نہیں ہوئی لوگ مجھے دیکھنے آتے تھے لیکن میں انہیں بھگا دیتی تھی مگر تمہیں دیکھ کر میرے دل نے کہا تم ہی وہ ہو جس کا میں نے برسو انتظار کیا ہے اس نے مسکر آخر کہتے ہوئے میری انگلی میں ایک انگوٹی پہنا دی اس پر ہیرے کا ایک ننہ سموتی تھا کافی وقت یوں ہی گزر گیا مجھے لگا جیسے میں ساری رات یہیں رکا ہوں میرے دوستوں نے گاؤں میں میرے مرنے کی افاہ پھیلاتی ہوگی میں سوچتا ہوا جلدی سے بھاگا تھا لیکن یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ باہر آتے ہی میرا لباس پہلے جیسا ہو گیا میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو دنگ رہ گیا آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا کیا واقعی میں نے وہاں صرف آدھا گھنٹہ گزارا تھا مجھے یقین نہ آیا میرے دوستوں نے وعدے کے مطابق مجھے انام میں پیسے دے دئیے وہ سب میری بہادری کے قصے پورے گاؤں میں سنا رہے تھے میں فخر سے گاؤں میں پھر رہا تھا البتہ میں روز اب وہاں جانے لگا تھا اور اپنی جنزادی بیوی سے ملتا تھا ایک راک میں وہاں گیا تو مجھے لئے جنزادی وہاں نظر آئی اور نہ اس کے دنیا میں حیران پریشان رہا کہ وہ کہاں چلی گئی کچھ عرصے میں روز وہاں جاتا رہا لیکن وہ مجھے نہ ملتی اب تو مجھے شدید تشویش ہو رہی تھی میں اس مکان میں جا کر روز اس کا نام پکارتا اور اس کا گھنٹوں انتظار کرتا اب تو جاک جاک کر میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے کہیں وہ کسی مسئیبت میں تو نہیں میں نے ڈرتے ہوئے سوچا بلاخر ایک دن میرے انتظار ختم ہوا اور مجھے وہ اس مکان سے خط ملا جسے پڑھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو پھر کیسا لگا جنزادی سندیلہ کا مزاق یہ سزا ہے تمہاری جو بھی اس مکان میں آتا میں اسے سزا دیتی ہوں تاکہ وہ دوبارہ میری دنیا میں داخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرے یہ خط پڑھ کر میں پاگل ہونے کو تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا آج اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا لیکن میں اس جنزادی کے سہر سے باہر نہیں نکل سکا اب مجھے پشتاوہ ہو رہا ہے کیوں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ آخر شرط لگائے میں نے سبق سیکھا کہ ہمیں بلا وجہ صرف وقتی لطف کے لیے کوئی خطرناک کام کا رزق نہیں لینا چاہیے